دیش کی سینہ میں پنجاب سے لے کر مراٹھا تک اور راشپوت سے لے کر گورکھا ریجمنٹ تک موجود ہیں یہ سب جانتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پوچھ رہا ہے کہ جب راشپوت ریجمنٹ ہے تو سینہ میں مسلم ریجمنٹ کیوں نہیں ہے اور صرف سوال ہی نہیں پوچھے جا رہے بھارتی سینہ میں مسلم ریجمنٹ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بھی بتائے جا رہی ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلم ریجمنٹ نے بھارت پاکستان ید میں غداری کی تھی جس کے بعد سینہ سے مسلم ریجمنٹ ختم کر دی گئی یہ دعویٰ وائرل سچ تک پہنچ چکا ہے اسی لیے اس کہانی کے سچ کو آج دیش کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کیا دیش کی سینہ میں مسلم ریجمنٹ نہ ہونے کے پیچھے کتاری کی کوئی داستان ہے کیا بھارتی سینہ میں مسلم ریجمنٹ نہ ہونے کے پیچھے دیش کو دھوکھا دینے کی کوئی کہانی ہے بھارتی سینہ میں دشمن کو جواب دینے کیلئے سخ ریجمنٹ ہے 103 انفینٹری بٹالیون پرادیشک سینہ سکھ لائٹ انفینٹری کا نیتریتو میجر گرپال سنگھ دھانجو کے ہاتھوں ہماری سینہ میں دیش کا گوھروں بہانے کے لیے راجپوت اور بیہار ریجمنٹ سلامی منج کے سامنے بیہار ریجمنٹ کا دستہ نیتریتو کر رہے ہیں بیہار ریجمنٹ کی پنڑھوی بٹالیون کے کیاپٹن راہل راہ ناپاک نظروں سے دیش کی رکشہ کے لیے مراتھا اور جات ریجمنٹ ہے تب پھر ہندوستان کی سینہ میں مسلم ریجمنٹ کیوں نہیں ہے یہ سوال پوچھ رہا ہے سوشل میڈیا اور سوال کے جواب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے دھائی منٹ کا ایک ویڈیو جس کے ذریعہ بھارتی سینہ میں مسلم ریجمنٹ کے نا ہونے کی وجہ بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے آج تک بھارتی سینہ میں مسلم سمودائی کا نترطی کرنے والی کوئی بھی ریجمنٹ نہیں بنی کیوں پنجاب ریجمنٹ، مدراز ریجمنٹ، مراتھا ریجمنٹ، راجپود ریجمنٹ، جٹ ریجمنٹ، سکھ ریجمنٹ، اسام ریجمنٹ، ناغہ ریجمنٹ اتیادی تو موجود ہے مگر مسلم ریجمنٹ کیوں نہیں ہے آزادی کے بات سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسی ریجمنٹ ہی نہیں بنی جس سے مسلم سمودائی کی پہچان اتوان نترطی دکھائی دیتا ہو ایسا کیوں ہے؟ کیا بھارت یا مسلم دیش کے پرتی اپنی جان دینے کا جذوہ نہیں رکھتے؟ یا وہ بھروسے کے لائک ہی نہیں ہے؟ آج ہم بتائیں گے کیوں نہیں ہے مسلم ریجمنٹ اور کیا کیا تھا ایسا اس ریجمنٹ نے دھائی منٹ کے وائرل ویڈیو کے بعد جو کہانی سنائی پڑتی ہے وہ بہت حیران کرنے والی ہے مسلم ریجمنٹ آج نہیں ہے، الگ بات ہے مگر سن 65 تک ہوتا تھا مگر جب سن 65 میں بھارت پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی تھی تو اس ریجمنٹ نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے سے ساپ انکار کر دیا تھا لگ بگ 20 ہزار مسلم سینہ نے پاکستان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیئے تھے اس وجہ سے بھارت کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ مسلم رائیفلز اور مسلم ریجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ یقین کر کے ان کو بھیجا گیا تھا اس وجہ سے ان کی پوری کی پوری ریجمنٹ پر ہی بین لگا دیا گیا اور پورے ریجمنٹ کو ہی ختم کر دیا گیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پہنچا تو الگ الگ طرح کی پردکریہ سامنے آنے لگی لیکن ایک بات الگ تھی وہ یہ کہ ویڈیو دیکھ کا لوگ نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے ہر کوئی اس ویڈیو کا سچ جاننا چاہتا تھا ویڈیو دیکھنے والوں کے ذہن میں کئی سوال گھوم رہے تھے کیا بھارتی ایسینہ میں کبھی مسلم ریجمنٹ تھی کیا 1965 کے یدھ میں مسلم ریجمنٹ نے دیش کے ساتھ گدداری کی تھی کیا 1965 کے بھارت پاکستان یدھ میں مسلم ریجمنٹ نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا کیا گدداری کی سزا کے طور پر دیش کی سینہ سے مسلم ریجمنٹ کو ختم کر دیا گیا اور کیا اس لیے اب بھارتی ایسینہ میں مسلم ریجمنٹ نہیں ہے دیش کے ناغریکوں کو سینہ سے جڑے دعوے کا سچ بتانے کے لیے ہم نے وائرل ویڈیو کی پرتاز شروع کی ہمیں بھارتی ایسینہ سے جڑے ایک ایسے چہرے کی تلاش تھی جو گہرائی سے سینہ میں ریجمنٹ بیوستہ کے بارے میں جانتا ہو اور جس کی بات پر ہمارے درشت بھروسہ کر سکے اس بیچ ہم بھارتی ایسینہ کی آدھکارک ویب سائٹ پر بھی پہنچیں ہم نے ویب سائٹ پر یہ ڈھوننے کی کوشش کی کہ کیا کبھی سینہ میں مسلم ریجمنٹ تھی ہمیں سینہ کی مدراز سے لے کر سکھ ریجمنٹ تک بیہار سے لے کر عصم ریجمنٹ تک کا نام ملا لیکن کہیں ایسی کوئی جانکاری نہیں ملی جو یہ بتاتی ہو کہ سینہ میں مسلم ریجمنٹ تھی یا نہیں اپنی تحقیقات میں ہمیں پرطال کو ایک نیا مور دینے والی جانکاری ملی جانکاری یہ کہ 1965 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ جو جنگ ہوئی تھی اس کے سب سے بڑے ہیرو میں سے ایک تھے عبدالحمید پاکستان کی ٹینک بریگیٹ کو پراز کرنے والے بہدر سینک عبدالحمید کو ان کے شورے کے لیے منڈو پراند دیش کے سب سے بڑے ویرتا میڈل پرمویر چکر سے نوازا گیا تھا عبدالحمید نے اپنی جیپ پر لگی ریکرول گن سے پاکستان کے ایک قباد ایک چار ٹینکوں کو دھست کیا تھا عبدالحمید کے حملے سے پاکستانی سینہ ایسی گھبرائی کہ اپنے ٹینک تک بھارت کی سیما میں چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی اب سوال یہ ہے کہ اگر عبدالحمید 1965 میں بھارت پاکستان یدھ کے سب سے بڑے ہیرو تھے تو پھر وائرل ویڈیو میں مسلم ریجیمنٹ پر 65 کے یدھ میں گداری کاروب کیوں لگایا جا رہا ہے دیش کی سینہ میں مسلم ریجیمنٹ نہ ہونے کے پیچھے جو کہانی سنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ اس کا جواب دینے کے لیے ہم دو چہروں کے پاس پہنچے پہلا چہرہ تھا ریٹائیڈ کرنل تیج ٹککو کرنل تیج ٹککو 35 سال تک پوجھ میں اپنی سیوا دے چکے ہیں اور ہماری پڑتال کا دوسرا بہدہہم چہرہ تھے ریٹائیڈ میجر جنرل ستبیر سنگھ 75 سال کے میجر ستبیر سنگھ 1965 کی بھارت پاکستان لڑائی میں میدان میں تھے اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر رہے تھے پہلا سوال ہم نے کرنل تیج ٹککو سے یہ پوچھا کہ کیا بھارتی یہ سینہ میں کبھی مسلم ریجیمنٹ ہوا کرتی تھی یا آپ ریجیمنٹ شبد کو بہت دھیان رکھئے گا دیکھیں انڈین آرمی جو ہے جو انڈین آرمی کی آرگنائزیشن ہے جس پرکار سے یہ بنی ہوئی ہے یہ بریٹش ٹائم میں بنی ہوئی تھی اور بریٹش انڈین آرمی بولتے تھے اس کو آزادی کے بعد بریٹش انڈین آرمی کے دو حصے ہو گئے ایک تہائی حصہ پاکستان چلا گیا اور دو تہائی حصے انڈیا میں رہ گیا بریٹش ٹائم میں مسلم ریجیمنٹ تھی ایک نہیں تھی کئی ساری تھی اور ان کو کہتے تھے پی ایم نمبر ہوتا تھا اور پی ایم ہوتا تھا جو جیسے پنجابی مسلمان دس پی ایم جاٹ ریجیمنٹ تھے کیوں بریٹش بریٹش نے ایک جب وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے تو ان کا کام تھا کہ انڈین سوسائیٹی کو آپ ڈیوائیڈ کرو تو انہوں نے ہر ریجن سے زیادہ ہر کلاس کاسٹ ریلیجیس بیسٹ ٹروپس کو ریجیمنٹ کا نام دیا تھا جاٹ ریجیمنٹ ہے بیہار ریجیمنٹ ہے مہار ریجیمنٹ ہے یعنی انگریزوں نے دھرم اور جاتی کے حساب سے سینہ میں ریجیمنٹ کا گھٹن کیا تھا لیکن یہاں سوال یہ تھا کہ کیا انیس سو پیسٹ کی یدھ کے وقت مسلم ریجیمنٹ تھی یا نہیں یہ سوال ہم نے کرنل تیج ٹکو اور پیسٹ کی لڑائی کا حصہ رائے ریٹائیڈ میجر جنرل سدبیر سنگھ دونوں سے پوچھا سنیے دونوں نے کیا کہا یہ بلکل جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے مسلم ریجیمنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میوٹنی کری تھی ہے جو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے وہ بلکل بے بنیاد ہے اور کسی مقصد سے ڈالا گیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ایسی سوچ رکھنا بھی کسی کے لیے ایک پاپ کے برابر ہے ایسا کچھ نہیں ہے مسلم بھائی آل کاسٹ ریلیجنز ہمارے دیش کے اندر سرب دھرما کی بات ہے یہی ہمارا کونسٹیوشن کہتا ہے پینسٹ کی لڑائی میں ہمارے پاس مسلم ہندو سکھ عیسائی سب اس پھوج کے حصہ ہیں ہمارے دونوں ایکسپرٹس نے نہ صرف اس دعوے کو خارج کر دیا بلکہ ریٹائیڈ میجر جنرل سردبیر سنگھ نے ہمیں بتایا کہ جب جوان دیش کے لیے سینہ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بیچ کوئی دھرم کوئی جاتی نہیں ہوتی صرف ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے بولکشن بھگوان کی جائے سکھ بولے سونہ چڑھ دی کلا مرے ساتھ جتنے بھی مسلم بھائیوں نے کام کیا ہم ان کی مزار پہ بھی جاتے رہیں درسل انگریزوں نے لڑاکو جاتیوں کے آدھار پر بھارت میں سینہ کی ریجیمنٹس بنائی تھی راجپوت ریجیمنٹ سکھ ریجیمنٹ گورخا جات ریجیمنٹ تب ہی بنی تھی سکھ ریجیمنٹ ہی ایک ماتر ایسی یونٹ ہے جو دھرم سے جڑی ہوئی لگتی ہے اس کے علاوہ بریٹش کال میں اور آزادی کے بعد کوئی ہندو ریجیمنٹ یا پھر مسلم ریجیمنٹ یا پھر کرسچن ریجیمنٹ نام سے کوئی یونٹ بھارتی سینہ میں نہیں بنی سکھ ریجیمنٹ بھی اس لیے بنی کیونکہ یہ سکھ راجاؤں کی دین تھی اس لیے اسے بریٹش کال میں بھارتی سینہ میں شامل کیا گیا تھا اب سوال یہ تھا کہ اگر مسلم ریجیمنٹ نہیں ہے تو یہ آفواہ آخر فیلی کہاں سے اور کیوں اس سوال کا جواب ڈھوڑا اے بی پی نیوز سمبادیاتا نیرہ جراج پورت میں درس 1965 کے بھارت پاکستان یدھ میں پرمویر چکر سے سمانت عبد الحمید گرینیڈیا ریجیمنٹ کی ہندوستانی مسلمان کمپنی سے تعلق رکھتے تھے گوڑ سے سنیے گا ہم ریجیمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہم گرینیڈیا ریجیمنٹ کی ہندوستان مسلمان کمپنی کی بات کر رہے ہیں یہ ہندوستان مسلمان کمپنی آج بھی بھارت اسینہ کی گرینیڈیا ریجیمنٹ کا حصہ ہے جس میں صرف مسلم سینکوں کی بھرتی کی جاتی ہے اور ان کا صرف ایک ہی دھرم ہوتا ہے وہ ہے بھارت ماتا کی رکھشہ جیسا کی ویر عبد الحمید نے کیا اور کر کے دکھایا لیکن یہاں ہم ایک بات صاف کر دیں کہ سینہ میں دھرم کے آدھار پر کوئی ریجیمنٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے ہماری پرتال سینہ میں مسلم ریجیمنٹ نہ ہونے کے پیچھے قدداری کا دعویٰ کرنے والا وائرل ویڈیو جھوٹا ثابت ہوا ہے